بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹو لا قانونی تبدیلیوں اور نئے قوانین کے حوالے سے ہم جا بجا آپ کو اگاہ کرتے رہتے ہیں جیسے ہی کوئی قانون نیا بنتا ہے یا امنٹمنٹ ہوتی ہے کوئی تبدیلی ہوتی ہے قانون میں تو ہم اس قانون کے متعلق جو بھی تبدیلی یا کوئی نیا بنتا ہے تو اس چینل کے ذریعے آپ کو اگاہ کرتے رہتے ہیں تو آج کا جو قویسن تھا بہت سارے افراد میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہویا اس حوالے سے کہ بچوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والے اٹھارہ ساہ سے کم اوپر بچوں پر اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اب اس حوالے سے کلیر نہیں ہو رہا تھا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سٹوڈنٹس کو بہت سارے ایسے افراد اور ٹیچر سے کویسن تھے ویڈیو کے لیچے کہ میں جب ان کو بتاتا ہوں تو ان کو اس چیز سمجھ نہیں آتی میں وہ چیزیں جو ہیں کچھ کویسن جو ہیں وہ ان کی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اٹھارہ سال سے کم اوپر بچہ چاہے وہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے چاہے وہ کسی کالیج میں پڑھ رہا ہے کسی سکول میں پڑھ رہا ہے کوئی بورڈن سکول ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ جو پاکستان کے کانسٹویشن کے مطابق ریجسٹر ہے اور وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے وہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا کہ اس بچے کو تھپڑ مارے اس کو جو اس کے بال کھینچے اس کو دھکا دے اس کو جوتے مارے لات مارے کسی چیز سے مارے کوئی چھڑی سے مارے کوئی اختیار جو ہے وہ ٹیچر کو نہیں ہے یا کوئی بھی مدرسے کے جو اہلکار ہے اس کو نہیں ہے یا کوئی بھی کسی بھی بورڈن سکول یا کوئی بھی ادارہ ہے اس میں مجود افراد کا کسی بچے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا قانون جرم ہے اگر وہ دینی مدارس ہے یا وہ سکول ہے وہ مدرسہ ہے یا یونیورسٹی ہے یا بورڈن سکول ہے کسی قسم کا کوئی ادارہ ہے یا یتیم کھانا ہے یا کوئی بھی ایسا سینٹر ہے جہاں بچوں کو رکھا گیا ہے تو اگر اس بچوں کوئی اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس ظلم و زیادتی کا خمیازہ ان کو بکنا پڑے گا ان کے اوپر ایف ای آر بھی ہو سکتی ہے اگر وہ گورنمنٹ کے اہلکار ہیں تو ان کو سزا کے طور پر تنزلی بھی ہوگی ان کی مدلہ بگر سیونٹین سکیل میں وہ کام کر رہا ہے تو اس کو فورٹین یا ففٹین سکیل دیا جائے گا اگر وہ پرائیوٹ اہلکار ہے تو اس کی اوپر ایف ای آر ہو سکتی ہے اس والے سے بچوں پر جسمانی سزاؤں کی ممانت کا بل جو ہے وہ اوریڈی سینٹ سے پاس ہو چکا ہے انسانی حقوق کی کمیٹی نے متلکہ طور پر ایک بقاعدہ طور پر ایک ایسا سٹرچر بنایا ہے ایک ایسا بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تمام تر ادارے تمام تر سکول کالجیز جتنے بھی ہیں وہ چیز کے پابند ہوں گے وہ کسی بھی کسی بھی بچے کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کسی کو بال کچھنا کرنٹ لگانا اس کو دھکے دینا اس کو تھپڑ مارنا اس کو چھڑی سے مارنا اس کو کسی بھی چیز سے مارنا یا اس کو ذہنی طورچر کرنا کسی قسم کا اگر کسی بچے کو جو طورچر کیا جاتا ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو اس بندے کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ گوئی کی جائے گی اب ایک کوسٹن آتا ہے کہ کس قسم کی کس قانون کے تحت کی جائے گی قوانین ہمارے پاکستان میں موجود ہیں اگر بندہ جس لیول کا ٹورچر کرتا ہے اس حوالے سے اس بندے کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے گی گورنمنٹ کا اہلکار ہوگا تو ہمارے پاس فرس فورم ہوگا ہم اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر جا کر مطلب کہ اس مطلقہ ڈپارٹمنٹ کے ہائی لیول پہ جا کر جس طرح آپ کو معلوم ہے ٹیچر ہے تو آپ وہاں پہ gdo یا ڈہو ڈہو ڈی ڈی ڈیو کے جاتا چاہ سکتے ہیں ڈیپٹی ڈسٹر کے پاس جا سکتے ہیں ڈی او کے پاس جا سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی اور اہلکار ہے آپ ڈےپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کسی تو اس دپارٹمنٹ کا جو بھی بندہ آپ کے اوپر سینئر ہوگا اس کو آپ درخواست دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سکول کالجس کو ہی ذہن میں رکھیں اور بھی جو ادارے ہیں اس میں اگر کوئی بندہ تو اسی دوسرے بندے کو ذہنی ٹارچر یا جسمانی ٹارچر کرتا ہے تو آپ اس بندے کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ گوئی کر سکتے ہیں یہ پاکستان کا لاؤ ہے اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ آپ جی وہ پڑھاتے ہیں تو آپ کا مارنا ضروری ہے آپ وہاں پر مدارس میں پڑھ رہے ہیں جو ٹیچر کا مارنا ضروری ہے جو آپ جو ہیں وہ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں کوئی لیبر کا کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو گالی گلوچ اور مارنا ضروری ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کمپیٹنسی کے طرف جاتی ہیں کہ اگر آپ کمپیٹنٹ ہوں تو آپ کو اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کسی بندے کو ذنی قفت اور ذنی عذیت کا جو ہے وہ ایک بقادہ طور پر جو ان کو ذنی عذیت دیں اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آنے چاہیے اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور مزید کوسٹن ہے تو ہم آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنے اجازت دیں اللہ حافظ